ہنسیہ بیگم ہانی کا بیس سفری سے انتظار کر رہی تھی جب انہیں پوش میں گاڑی رکھنے کی آواز آئی تھی وہ دروازے کی طرف بھاگی ہانی بیٹا رحیم انکل نے اسے آواز دی تھی نہ وہ مکمل آوازوں میں تھی نہ بے ہوشی میں آنگیں کھول لو بیٹا گھر آ گیا وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر کچھ دیر بعد اس نے آنگیں کھولی تھی رحیم انکل نے اس کی ناساس سبھی دیکھتے ہوئی گاڑی سے باہر نکل کر اس کی جاننے پالا دروازہ کھولا تھا برنہ وہ اس بات کا بہت حصہ کرتی تھی اپنا بھے خود پکڑتی تھی اور دروازہ بھی خود کھولتی تھی اسے بی بی جی کہلوانا نہیں پسند تھا اس لیے رحیم انکل اسے اس کے نام سے بکاتے تھے وہ مرے مرے قطموں سے گاڑی سے باہر نکلے تھے ہانی آج سے بیگم اس کی طرف بھائی تھی آنم کا انہیں دیکھ کر دلوار آیا تھا وہ ان کے گھر لگ کر خوب روئی تھی کیا ہوا ہانی تم ٹھیک ہو نا وہ پریشانی سے بوچ رہی تھی چلو اندر وہ اسے اندر لیں آئی تھی میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے مجھے سونا ہے وہ کمرے میں جاتے ہوئے بولی تھی اچھا تم جاؤ میں چائے بنا کر لاتی ہوں اور یہ تمہارے کپڑی کیوں بھیگے ہوئے ہیں آج سے بیگم کے ہاتھ وہ بھول گئے تھے کچھ دیر بعد ہمدان انکل اپنے کمرے سے بھائی نکلے تھے وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے انہوں نے ہانی کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تھا کیا ہوا سب ٹھیک ہے نا وہ آج سے بیگم سے پوچھ رہے تھے نہیں مجھے لگتا ہے اسے بہت تیز بخار ہے آج سے بیگم نے بتایا تھا میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں وہ پریشان سے ڈاکٹر کا نمبر ملا رہے تھے جبکہ آسیا بیگم کیچن کی طرف بڑھ گئی تھی جواد ایکیڈمی کیا تھا جس سے اب رہیم انکل لینے گئے تھے جبکہ مہام سوئی ہوئی تھی ملازم ہانم کو یوں کھویا کھویا سا دیکھ کا پریشان ہو گئے تھے ہانم ٹمڈے و گمرے میں آ کر تب سے پہلے دروازہ لوگ کیا تھا پھر اس سے اپنا موبائل نکال کر اسے میز پر رکھا تھا اسے اس موبائل سے شدید خوفا رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ ابھی سب لوگ اسے کال کریں گے سب اس کا مزاق اڑائیں گے انہیں شہرات پر اس کے دونوں نمبر تھے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ چلائی تھی اس سے بیس پر اکھا بھاری گلدان اٹھا کر موبائل پر دے مہا تھا موبائل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے ٹوٹے پھوٹے موبائل کو اسے اُلٹ کر اس میں سے سم لکالی تھی جس سے اسے ہوش روم بچا کر بہانی میں بھا دیا تھا آرچی کی آواز کسی ادھوڑی کی طرح اس کی سماعت سے ٹکڑائی تھی اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے کانوں میں پکلا سی ساؤنڈیل رہا تھا وہ روئی تھی جس کیوں سے اسے اپنا دم گھٹا محسوس ہو رہا تھا آئیسا آئیسا ہانم کو سب کھومتا محسوس ہوا تھا ہر طرف اندھیرہ پھیل گیا تھا اس کے دماغ میں درد کی اکڈیس ہو جی تھی اور پھر وہ چکرا کر گئی تھی ہانی دروازہ کھولو آسیہ بیگم کب سے دروازہ کٹ کٹا رہی تھی لیکن ہانم دروازہ نہیں کھول رہی تھی کیا ہوا امی مہام اپنے کمرے سے بھائی نہیں گئی تھی لیکن ہانم میں دروازہ نہیں کھولا تھا چور کے آواز پر حمدان انکل بھی دھر آ گئے تھے ہر کمرے کی ایک دوسری جعبی موجود تھی آسیہ بیگم بھاگ کر اپنے کمرے سے جعبیوں کو اچھا اٹھا لائیں تھی وہ بری طرح ہامپ رہی تھی گھر کے سارے ملاسم بھی ڈرہ ہوئے تھے آسیہ بیگم رو رہی تھی کمرے کا دروازہ کھولا گیا تھا سامنے وہ بے ست پڑی تھی ہانی آسیہ بیگم جلاتے ہوئے اس کی جانے پڑی تھی لیکن ہانم اپنے ہوش کب کی کھو چکی تھی رات ہو گئی تھی میکی گھر نہیں آیا تھا آرچے لونچ میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا اس کا نمبر بن جا رہا تھا آرچے کا دماغ کھوما تھا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا میکی اس سے بتا کر جاتا تھا اور اس کا نمبر کبھی بن نہیں ہوتا تھا آرچے نے کبھی خود کو کسی نشے کا آدھی نہیں بنایا تھا اور اس وقت اسے سمجھ رہی آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے لونچ میں رکھی میز کے طرح سے اسے سگریٹ نکالا تھا اسے جلانے کے بعد اب وہ دھوان اڑاتا رہا تھا لیکن میری ایک دعا ہے جس دن ہر زیرو کو زندہ کیا جائے گا اور مردو کو کبروں سے اٹھایا جائے گا نا میری دعا ہے کہ ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو دھوانے کے مرگولوں میں اسے ہانم کا چہرہ نظر آیا تھا جتنا ہانم کی آنکھوں میں دکھتا اتنا ہی آرچے کی آنکھیں نفرت اور اکارت سے لپریسی کیا مصیبت ہے یار آرچے نے سگریٹ کو دور پھینکا تھا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا آسیا بیگم آئی سیو کے باہر رکھے صوفے پر بیٹھی پوری طرح سے رو رہی تھی آنکھ کو نورویس پریکٹون ہوا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس سے کوئی گہرہ ستمہ پہنچا ہے ہمدان صاحب بہت زیادہ پریشان تھے آخر کیا ہوا تھا یونیورسی ہی ہوسٹل میں جو آنکھ کی یہ حالت ہو گئی وہ سوچ رہے تھے اگلی 24 گھنٹے مریضہ کیلئے بہت کریٹیکل ہیں آپ لوگ دعا کریں کہ مریضہ کو ہوش آجائے ڈاکٹر کی باتو نے آنسیہ بیگم کی دل کو تڑپا کر رکھ دیا تھا آخر اجل اپنا کام کر ہی گئی تھی وہ جہنم جیسے آگ میں تڑپ رہی تھی زندگی اور موت کی جنگ لڑتی ہانم آرچے کوئی احساس بھی نہیں تھا کہ اس سے کسی ہانم کو حتم کر ڈالا تھا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہانم کو دو دن بعد ہوش آیا تھا آنسیہ بیگم کی جان میں جان آئی تھی یہ دو دن ان کے لیے سولی پر اٹکنے کے برابر تھے جیسے ہی ہانم کو خوش آیا تھا آرچے کے الفاظ کسی کھات لگائے بیٹے دشمن کی طرح اس پر حملہ آور ہوئے تھے میں نے کچھ نہیں کیا وہ چللائی تھی ہمیشہ ہمیشہ صاحب اس کی طرح پڑے تھے آنسیہ بیگم نماز پڑھ رہی تھی آنی بیٹا کچھ نہیں ہوا تم ٹھیک ہو سب ٹھیک ہے ریلیکس وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں یہ سیاج اپیل تھے جو ہمدان صاحب کے دو دن آفیس نہ آنے پہ ہسپیٹل آ گئے تھے انہیں ہمدان صاحب نے ہی ہانی کی حراب طبیعت کا بتایا تھا وہ ہانی کی عادت کے لیے آئے تھے دونوں بہت اچھے دوست سے انکل وہ آر آ آر جے آنی بامشکل بول پائی تھی وہ رو رہی تھی آر جے کے نام پر سیاج اپیل کی قدم ساگیت ہو گئے تھے کیا ہوا کون آر جے وہ دروازے کی درف دیکھ کر چل لائی تھی اسے وہاں آر جے کھڑا مسکراتہ نظر آ رہا تھا وہ اس پر کہہ کے لگا رہا تھا ڈاکٹر نے کمرے میں آنے کے بعد اسے نیند آور انجیکشن لگایا تھا انہیں کمرے سے بھائی نکال دیا گیا تھا کہاں پڑتی ہے تمہاری بیٹی ہمدان سیاج اپیل نے اپنے خوشکوتے کلے کے ساتھ آنے کے مطلع پوچھا تھا ہمدان انکل نے پریشانی سے انہیں ہانم کی یونیورسٹی کا بتایا تھا آر جے بھی وہیں پڑتا ہے اسی یونیورسٹی میں اور اسے سبچیکٹ میں وہ ماسٹرز کر رہا ہے یہ ضرور اس نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا سیاج اپیل سوچ کر رہ گئے تھے انہیں ہانم کی حالت دیکھ کر اس پر درس آ رہا تھا کیا کیا ہے تم نے اس لڑکی کے ساتھ آر جے کو سیاج اپیل کی گول آئی تھی وہ اسے کبھی کبھی فون کرتے تھے لیکن اس طرح اتنے غصے میں کبھی بات نہیں کی تھی وہ کویا دھار رہے تھے کونسی لڑکی بڑے ڈیڈ آر جے حیران ہوا تھا زیادہ معصوم مت بنو ہمدان کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں جانتے ہو بزنس پارٹنر ہے میرا سات فیسر شیئرز کا مالک ہے وہ میری کمپنی میں ہمدان آر جے سیرے لب پر پڑھایا تھا اس کے زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں آئیں تھیں وہ اسے اپنا شجرہ نص بتا دی تھی نہیں جو آر جے کھامیشہ رات رہتا تھا یہ پہلی بار تھا اسے یاد تھا اسے کسی گل فرنڈ کے باپ کا نام سیڈ ہمدان نہیں تھا ہاں ہمدان وہ لڑکی اس کی بیٹی ہے اس کے ساتھ تم نے پتا نہیں کیا کیا ہے اور اس وقت ہسپیٹل میں نرویس بریکڈاؤن ہوا ہے اسے اگر اسے کچھ ہوا ہوگا نا تو تمہاری خیر نہیں وہ خصے سے دھارتے فون بند کر چکے تھے وہ ٹروبیش اٹھا اٹھا کر لاؤنج کے دروازے پر مار رہی تھی جہاں اسے آر جے نظر آ رہا تھا اسے ہر وقت ڈڑ لگا رہتا تھا آر جے کا گھر پاس ہی تھا آنم کو لگتا تھا کہ وہ ابھی آئے گا اور سب کو اس کے اصلیت بتائے گا کیا ہوا ہانی کوئی نہیں ہے وہاں پر آج سے بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے دور جانا ہے بہت دور پلیز انکل مجھے کہیں دور بھیج دیں پلیز وہ آنسوں سے بھیگے چہرے کے ساتھ ہمدان انکل کی منتے کر رہی تھی ہمدان انکل اس کی باتیں سن کر گہری سوچ کا شکار نظر آ رہے تھے یہی مشورہ انہیں ڈاکٹر نے بھی دیا تھا کہ بچی کو کچھ دنوں کے لیے یہاں سے دور لے جایا جائے وہ کچھ سوچ کر اٹھ گئے تھے یقیناً وہ اس سوچ پر عمل پیرا ہونے والے تھے آج پورے ایک مہینے بعد اٹھائی سے اپل کے دن آرجے کو مکی کی گول آئی تھی پہلی بار آرجے نے مکی کے باگے اتنے دن گسارے تھے کہاں مر گئے تھے تو مکی کہاں چلے گئے ہو یار آرجے بھود گزے میں تھا بدنصیبی کہ مرا نہیں لیکن ڈر ہے کہ سزا سے پہلے موت نہیں آئے گی مکی عجیب سے لہجے میں بول رہا تھا کیا ہو گیا ہے تمہیں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو آرجے نے پوچھا تھا تمہیں یاد ہے آرجے تم نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ تم نے خواب میں ہانی کو آگ میں دھکا دے دیا تھا اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو آرجے چھڑیا تھا ایسا ہی ہوا تھا نا مکی پوچھ رہا تھا ہاں لیکن اس بات کا اس وقت کیا مقصد آرجے الچا تھا مبارک ہو تم نے اپنا خواب پورا کر دکھایا آرجے تم نے جیتے جی امی حانم کو جہنم میں دکھیل دیا ہے تم نے اسے آگ کے اس دریاں میں پھینکا ہے جس میں نہ صرف اس کا جسم بلکہ روح بھی چلس گئی ہوگی مکی کی بات سن کر ایک پل کو آرجے کا دل رکھا تھا وہ ساکت رہ گیا تھا آخر تم نے اسے اتنا سر پر کیوں سوار کر لیا ہے مکی کچھ غلط نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ آرجے کھوڑ کر بھولا تھا ضروری نہیں کہ جسمانی عذیت ہی غلطی کے زمرے میں آتی ہو ذہنی اور روحانی عذیت انسان کی دھچیاں بھی گھیر دیتی ہے یہ تم نہیں سمجھو گے مکی اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا بس کر جو مکی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں ہو کیا کیا ہے آرجے کو اس کی باتوں سے کوفت ہو رہی تھی یہ میں خود نہیں جانتا بس جڑ لگ رہا ہے بھول اس سے بات کرنے کی حمد نہیں ہو رہی میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سے مکی نے جواب دیا تھا وہ بہت بے پس نظر آ رہا تھا معافی حد ہے مکی کس بات کی معافی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس کا ذمہ دار ہوں اس بات کی معافی یہ بتاؤ کہ واپس کب آ رہے ہو آرجے نے بات بدلتے ہوئے پوچھا کبھی نہیں مکی نے جواب دیا تھا کیا مطلب کبھی نہیں آرجے حیران ہوا میں نے مائیگریشن کروا لی ہے اب میں لاہور کبھی نہیں آوں گا مکی کا لہجہ حتمی تھا اس سے پہلے کہ آرجے کچھ کہتا وہ فون بند کر چکا تھا اور آرجے حیران پریشان سا فون کو دیکھ کر رہے گیا تھا وہ اپنی کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی چہرے پر سنجید کی جائی تھی اس ایک مہینے میں وہ سرطہ پیر بدل گئی تھی آنکھوں کے نیچے سیاہل کے پڑھنا شروع ہو گئے تھے اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر ہانم نے مڑ کر دیکھا تھا آجائے امی ہانم نے آنکھوں میں آیا آنسوں کو پیتے ہوئے کہا تھا مت جاؤ ہانی مت جاؤ آجے بیگم اس کے اتنے دور جانے پر بہت دکھی تھی وہ نہیں جاتی تھی کہ ہانم انہیں چھوڑ کر جائے اپنی ماں کی التجاہ پر ہانم قتل پٹنے کو آیا تھا وہ خود اپنی ماں سے دور نہیں رہ سکتی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل اسے میکی کے ساتھ تعلق کی بات گھر والوں تک پہنچ جانی تھی اور پھر اس کی ماں نفرت کر دی اس سے یہی چیز اندر ہی اندر ہانم کو کھا رہی تھی وہ اپنی ماں کے نفرت پرداشت نہیں کر سکتی تھی اسے ہر وقت جیسے ابھی آرجے کہہ کے لگاتا ہوا آئے گا اور سب کو بتا دے گا پھر سب ہتم ہو جائے گا بس اسی لیے وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی تاکہ جب سب کو اس بات کا علم ہو وہ دور ہو اور کسی کی نفرت و حکارت نہ دیکھ سکے میں جلد واپس آؤں گی امی آنم نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا تھا میرا دل نہیں مانتا تو میں اتنی دور بیجنے کو آج سے پیغم کی آواز رون گئی تھی امی آنم کہتی آج سے پیغم کی گلے لگ گئی تھی وہ کمسور نہیں پڑنا چاہتی تھی لیکن وہ مصبوط بھی نہیں رہ سکی تھی وہ جی بھر کر روئی تھی وہ آج سے پیغم سے ایسے لیپٹ رہی تھی جیسے خدا نہ ہاستہ پھر کبھی نہیں لوٹے گی جلدی ہانی بیٹی تمہارے پاس بھونچ جائے گی مجھے امید ہے تم اس کا حیال رکھو گی ماہی ہمدان انکل فون پر ماہی کو ہانی کے مطلع سمجھا رہے تھے وہ خود سچ نہیں جانتے تھے ڈاکٹر سے بھی انہیں مانا کیا تھا کہ کوئی بھی ہانی سے اس حادثے کے بارے میں نہ پوچھے ان کا کہنا تھا بار بار ہانی کو اس فاقیے کی یاد دلانا حدرناک ہو سکتا ہے پوچھاتے تھے کہ ہانی خود ہی سب کچھ بتائے لیکن شاید ہانی اس کے لیے کبھی تیار نہیں دوتی ماہین اور ہانی نے براہ راز ایک دوسرے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا البتہ تصویریں دیکھ رکھی نہیں اور نہ ہی کبھی دونوں کی بات ہوئی تھی جی بابا ماہین کو زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا اس کے آنے سے وہ ذہنی طور پر بہت پریشان ہے پہلے اسے کچھ وقت دینا پھر اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنا ہانی بہت اچھی اور صاف دل کی لڑکی ہے انشاءاللہ تمہارے اس سے جل دوستی ہو جائے گی جی وہ ہانم کی تعریف انہیں باپ کے موزے سن کر بزتنا ہی گے بھائی تھی وہ ہانم کو نہیں جانتی تھی آج وہ اس کے پاس آ رہی تھی ماہی کے عجیب سے احساسات تھے آسیا بیگم سے اس کی اچھی حاصل پہ تو کلفی ہو گئی تھی لیکن ہانم سے تو کبھی بات بھی نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے پھر حیال رکھنا اور مجھے امید ہے تم ہانم کو جلد اپنے ساتھ واپس لاؤگی وہ بھی حس سے مسکراتے وہ پور عظم سے کہہ رہے تھے ماہی بس سا ہلا کر رہے گئی تھی وہ پورے مہینے کے بعد گھر سے بھائی نکلی تھی بہت روئی تھی وہ ماہام جواد اور آسیا بیگم سے ملتے ہوئے لیکن اسے جانا ہی تھا اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہمدان انکل نے اپنے تمام طرح تیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایک مہینے کے اندر اس کے پیرس جانے کا انتظام کیا تھا میں آپ لوگوں سے روزانہ بات کیا کروں گی آنم کے چاہتے ہوئے آخری الفاظ سے آسیا بیگم نے اسے بہت سے دعاوں کے سائے میں رخصت کیا تھا انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی بیٹی کی رخصتی ہو گئی ہو گیٹ سے نکلنے کے بعد وہ بہت تیزی سے گاڑی میں بیٹی تھی اس نے آرچے کی گھر کی طرف دیکھنا بھی کھوارا نہیں کیا تھا اس جکس کی وجہ سے آج امی حانم کو اپنا گھر اپنا مل اور اپنی ماں کو چھوڑ میلوں دو جانا پڑ رہا تھا جیسے جیسے گاڑی ائرپورٹ کی طرف آڑ رہی تھی حانم کا دل تڑپ رہا تھا یہ تو تیہ تھا کہ اس کے ایک ایک آنسو اور اس کی دڑپ کی قیمت آرچے کو چکا نہیں تھی لیکن کب یہ صرف قدرت کو پتا تھا پہریس جانا اس کا خواب تو نہیں تھا لیکن نقصر جو ہم نے نہ سوچا ہو وہی ہو جاتا ہے وہ پہریس کے سیزمین پر قدم رکھ چکی تھی بیگی پل کو روتہ اصل کے ساتھ اگر وہ اس حد سے سے پہلے یہاں آتی تو یقیناً جھوم تھی کیونکہ یہاں پر ڈسی لینڈ تھا اس کی خوابوں کی دنیا جنہیں آرچے کے لفظوں نے ہتم کر دیا تھا اب تو مسکر آنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا وہ آیسا آیسا چلتی ہوئی ائرپورٹ سے بھائر آئی تھی چادر سے ہوت کو لپیٹا ہوا تھا وہ موٹرن لوگوں کے درمیان عجیب سی لگ رہی تھی سب سے آلگ سب سے جھوٹا اب اسے ماہی کو ڈھونڈنا تھا ہم دہان انکل نے اسے نیا موبائل لے کر دیا تھا اس کو اسے چھونے کی بھی حمد نہیں کی تھی اسے لگتا تھا کی موبائل اس کی بربادی کا سمیتار تھا اور وہ اپنی اس سوچ میں ٹھیک بھی تھی ہاں میں ائرپورٹ پر اپنے دوست کو لینے آیا ہوں جی بیجان میں بلکل ٹھیک ہوں وہ مگن سا فون پر کھیتا آگے پڑھ رہا تھا جی میں کوشش کروں گا کہ ان چھوٹیوں میں پاکستان آ سکوں اشام بیجان سے بات کر رہا تھا وہ مسکر آ رہا تھا اسے کسی نے نہیں بتایا تھا یہ پیرس میں اتنی خوبصورتی سے مسکر آیا نہیں کرتے یہاں پر موجود لوگ ایسی جادوی مسکر آٹ پر دل بھی آر سکتے ہیں جیسے ماہی آر گئی تھی ایک دل سوا کا چھونکا اشام کے وجہہ چہرے سے رکھ رہا تھا وہ تھڑک کر رکھا تھا اور پھر گردن مور کر پاس سے گزرتی اس لڑکی کو دیکھا تھا جو چادر میں لپٹی تھی اسے کچھ محسوس ہوا تھا وہ جو سال پہلے ہوا تھا جب امی حانم اس سے ملی تھی اشام کا دل سوچ سے تڑکا تھا اسے اس لڑکی پر امی حانم کا گمان ہوا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے جاتا اسے مارکٹ والا واقعہ یاد آ گیا تھا جب امی حانم کے دھوکے میں وہ ماہی سے جا ملا تھا یہ امی حانم نہیں ہو سکتی وہ یہاں کیسے خود کو سمجھاتا وہ سر چڑک کر آگے پڑ گیا ایلا اور ماہی حانم کو ایرپورٹ سے گھر لے آئیں تھی وہ خاموش تھی ایلا بار بار اس سے سوال کر رہی تھی وہ بس جواب دے رہی تھی آنی تم فریش ہو جاؤ تھک گئی ہوگی نا تب تک میں کھانا لگواتی ہوں ماہی نے اسے مشورہ دیا تھا اسے لگا تھا کہ ہانم کافی چلاک ہوگی لیکن وہ جتنی تصویروں میں معصوم نظر آتی تھی اگیقت میں بھی اتنی ہی تھی چھیک ہے وہ اسواد میں سائلاتی اٹھ گئی تھی مولاسما اس کا سمان اٹھا کر کمرے کی طرف پڑ گئی تھی اور پیچھے پیچھے وہ بھی ماہی تمہاری قزن تھوڑی عجیب ہے نا ایلا نے اس کے جانے کے بعد پوچھا تھا ماہی نے اسے خور کر دیکھا تھا تمہارے ڈیٹ کی قزن کی بیٹی تمہاری بھی سیکنڈ قزن ہوئی نا اسے خورنے پر ایلا نے کندے اچھکا کر کہا ہے اب یہ میرے پاس آگئی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی ایلا نے دانت نکالے تھے جبکہ ماہی کچھ سوچتے ہوگے کچھن کی طرف پڑ گئی تھی کھانا ہاموشی سے کھایا گیا تھا کھانے کے بعد ہانم اپنے کمرے میں آ گئی تھی رات کافی ہوئی تھی اور وہ کافی تھکن کا شکار تھی بالو کو باننے کے گھر سے وہ اٹھی تھی کمرے میں موجود فرنیچر کافی گیمتی تھا اسی چیز سے بھی اس سے اپنے طرف متوجہ نہ کیا تھا وہ جہاز سائز آئینے کے سامنے کڑی تھی سنہری بالو کی آفشار کمر پر بکھری پڑی تھی بالو کو دیکھتے ہوئے اس کا سہین بٹکا تھا ایک فلم سی اس کے سامنے چلنے لگی تھی اممہ میں سوچ رہی ہوں کہ بال کٹوالو آنم نے اپنے بالوں کا نیچے سمائنہ کرتے ہوئے آسر بیگم کو اپنی سوچ سے اگا کیا تھا ہرگز نہیں آسر بیگم نے غصے سے بنا کیا لیکن کیوں دیکھیں نہ حراب ہو رہے ہیں آنم روخانت سی ہوئی تمہاری نانی اممہ کہا کرتی تھی کہ لمبے بال نیک لڑکیوں کی نشانی ہوتے ہیں آئے آسر بیگم کی بات پر آنم نے کھوم کر انہیں دیکھا تھا اس کی آنکھیں اپنی ماں کی عجیب منتق پہ حیرانی سے پھیلیں تھیں لمبے بالوں کا نیک ہونے سے کیا تعلق اممہ وہ حیران پہ ریشانسی پوچھ رہی تھی دیامت کے دن لمبے بال عورت کا پردہ بنیں گے اور میری بات کان کھول کر سن لو ہانی اگر تم نے دوبارہ بال کٹوانے کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اسے دھمکی اور حکم دونوں سناتی کی جنس میں جا چکی تھی جبکہ ہانم حیرت سنے جاتا دیکھ رہی تھی آئینے میں دھوما سوٹنے لگا تھا اس کا گھر آسیا ویگم اور وہ دھوٹھ ہی فضاء میں تخلیل ہونا شروع ہوئے تھے ہانم کی آنکھیں نم ہوئی تھی نیکو شریف تو دیکھو منصر بدلا تھا آجے سامنے آئینے میں کھڑا جناتی کہہ کے لگا رہا تھا ہانم کی چھیرے کا فرنگ بدلا تھا دالی بجاتا ہستا وہ اس کا مزاک اڑا رہا تھا اس سے کہہ کے ہانم کو باغل کر رہے تھے نیک نہیں بدکار ہو تم وہ شولے اگلتی آنکھوں کے ساتھ اسے گھوڑ رہا تھا نہیں کچھ نہیں کیا میں نے وہ ہیجانی انداز میں جلائی تھی وہ ہسے جا رہا تھا ہانم کے سب کا پیمانہ لپریس ہوا تھا چھپ کر جاؤ وہ چیخی تھی اور سنگھار میں اس سے پرفیوم کی ایک بوتل اٹھا کر پوری کوپت سے آئینے میں دے ماری تھی اپنی طرف سے اس نے آرچے گھوڑا تھا اسے ہاموش کروایا تھا سنگی آواز کے ساتھ گانچ بکرا تھا وہ کہیں غائب ہو گیا تھا آنم کی ہمت جواب دیکھ لی تھی وہ وہیں نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی وہ آرچے کے عزیب سے بچنے کے لیے یہاں بہت دور آ گئی تھی لیکن شاید بھول گئی تھی کہ عزیب تو ساتھ سوندھ پار تک پیچھا کرتا تھا کافی دیر رونے کے بعد بہت پھوٹی تھی اور پھر کر رہا کر بیٹھ گئی تھی ٹوٹے ہوئے کانچ کا ٹکڑا اس کے پہن میں چھپیا تھا درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی امی آنم نے درد کی شدت سے آجسیا فیغم کو پکارا تھا لیکن پھر ایجاد آنے پر کہ وہ کوسوں دور تھی اس کا دل مسید دڑھا تھا مشکل سے کانچ کا ٹکڑا پہن سے نکالنے کے بعد وہ بیٹھ پر بیٹھی تھی اس کے پہن سے خون نکل رہا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اسے کمرے میں رسلت اڑھائی تھی اور پھر اسے میز پر ٹیشو کا ڈپا نظر آیا گیا تھا وہ لنگڑا کر چلتی میز سے پہنچی تھی اور پھر کافی سارے ٹیشو نکال کر سخم پر رکھے تھے آہستہ آہستہ خون رسلہ بند ہو گیا تھا وہ لیٹ گئی تھی لیکن اس کی سسکیاں بند نہیں ہوئی تھی اسے سب یاد آ رہے تھے اور ہاتھ سور پر آرچے کی باتیں جو کبھی اس کے ذہن سے نہیں نکل دی تھی میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے درد ہوتا ہے اتنا درد کے دل کرتا ہے اپنی کنپٹیوں پر اونگلیاں رکھ کر اتنے زور سے دباؤں کہ واضح خون کا اخراج ہو شاید اس خون میں وہ تمام باتیں وہ تمام سوچیں بھی بھیجائیں جو میرے ذہن کو عزیت کے نشتر چپ ہو رہی ہیں میں چاہتی ہوں اتنا درد کہ جیسے ایک کوئی میرا دل کسی پتھر پر رکھ کر کسی آدھوڑی سے اس میں کیل گھارتا ہے اور بس ایک کیل سے بس نہیں کرتا باہر باہر وہ اس عمل کو دوراتا ہے گھارتا ہے نکالتا ہے گھارتا ہے نکالتا ہے پر موت نہیں آنے دیتا میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے ایسی تکلیف جیسے کسی زندہ انسان کو کسی پیڑی کے ساتھ باندھ کر کسی پرانی چھوڑی سے اس کو جگہ جگہ سے کاتا جائے اس وقت کوڑے برسائے جائے اتنے کوڑے کہ اس کے وجود کا گوش اس کی ہڈیوں سے الگ ہو جائے پر موت کے فرشتے کو ادھر آنے کی اجازت نہ ہو میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ کاش کوئی لفظ میری عذیت کے میار پر پورا اترے تو میں تمہیں بتاؤں کہ درد اور تکلیف اس عذیت سے بہت چھوٹے لفظے جو میں محسوس کرتی ہوں درد میں ڈوبی رات آہستہ آہستہ بیٹ رہی تھی اور سسکیو کی آواز پھرتی جا رہی تھی سبح چار بجے کا وقت تھا آرچہ نیند سے بھوجل آنکھیں لیے سونے کے لیے لیتا تھا اسے چار سے پانچ کے درمیان نیند آتی تھی ابھی اسے سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہ عجیب سحساسات کے دہت ہر بڑھا کر اٹھا تھا اسے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی سائٹ لیم آن کر کے اس نے پورے کمرے میں نظر تھوڑائی تھی لیکن اسے کہیں کچھ نظر نہیں آیا تھا وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر سر چھٹک کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا لیکن جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی سسکنے کے آواز ساف سنائی تھی وہ ایک چھٹکے سے اٹھ پیٹا تھا کون ہے آرچے نے پوچھا تھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا آواز ہننوس آ رہی تھی وہ پسٹے سے نیچے اتھرا اور کمرے کی کھڑکی کو کھولنے کے بعد اسے ہر درف نظر دھوڑائی تھی کہیں کسی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا لیکن آواز آ رہی تھی یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا وہ پر بڑھایا تھا اب وہ کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے لانچ پر آیا تھا غلام دین مولازم سوفے پر پرسکون سویا پڑھا تھا سسکیوں کی آواز وقفے وقفے سے اوپر رہی تھی آرچے کا دماغ کھوما تھا وہ سے شک ہو رہا تھا جیسے گھر میں کوئی لڑکی موجود تھی وہ پاگلو کی طرح ایک ایک کمرہ دیکھ رہا تھا لیکن لڑکی ہوتی تو ملتی نا اب تو مکھی بھی یہاں نہیں تھا اگھار کر وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا نیند اسے سونے کا گہ رہی تھی اور سسکیاں اس کے نیند کی دوشمن بنی ہوئی تھی دن چڑے تک وہ لانچ کے سوفے پر بیٹھا رہا تھا جیسے ہی سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تھا سسکیوں کی آواز سوپرنے لگتی تھی سورج کی سنہری روشنی نے رات کی سیاہی کو کٹا تو سورج کی شوہائن لانچ میں موجود پڑیوں سے چھن چھن کر اندر آنے لگی آرچے کو سر میں شدید درد میں سوس ہو رہا تھا مولام دن کبکہ نماز کے لیے اٹھ کر جا چکا تھا لیکن اس نے آرچے سے وہاں بیٹھنے کی وجہ نہیں پوچھی تھی چڑیوں کے چہچے ہانے کی آوازیں ہر طرف پھیل گئیں تھی تھا کہا کر وہ سوفے پر لیٹ گیا تھا وقت کو اس پر ترس آیا تھا اور پھر نا جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی او میرے خدا یہ کیا ہے ملازمہ ناشتے کے لیے آنم کو اٹھانے آئی تھی وہ پھر اس کے ظرمی پاؤں کو دیکھ کر گھپڑا گئی تھی یہ پچاس سالہ لوسی تھی جو ہر وقت چہا رنگ کے کومنے ملبوس رہتی تھی ماہی اور ایلا اسے لوسی ماں بولاتی تھی لوسی ماں نے ایلا کو پالا تھا اور اسے بھی وہ دونوں بہت عزیز تھی بھر کی صفحہ سترائی کا حیال لوسی ماں ہی رکھتی تھی الوطہ کھانا بنانے کے لیے حلیمہ تھی یہ کیا ہوا بچھے وہ آنم کی طرح پڑی تھی آنم کی رات نا جانے کا پانک لگی تھی نہ اجزان کی نہ الام کی آواز آئی تھی اور نہ ہی کسی نے اسے اٹھایا تھا وہ سوئی رہی تھی لوسی ماں نے آنکھیں بھڑھ کر اس کے سخمی پاؤں سے ٹیشو کو اتایا تھا جو چپکہ ہوا تھا بیٹ کی چادریں جہاں اس کا پاؤں رکھا تھا وہاں سے سوک ہو چکی تھی سوتے وقت شاید اس کا ہون پہتا رہا تھا درد کے باعث آنم کی آنکھ ہو لی تھی یہ کانچ کیسے چھوٹا ہم کو بلالیا ہوتا ہم خودی اس کو صاف کر دیتا وہ آنم کو جاگتے ہوئے دیکھ کر خیہ رہی تھی رشو اتارنے کے بعد لوسی ماں کی نظریں اب کچھ ڈھونڈ رہی تھی وہ شاہد آنے پر وہ کمرے میں رکھے بڑے سے میس کے نیچے والے دراز کے طرف پڑھیں بس ایس باکس نکالا اور دوبارہ آنم کے پاس آئی تھی آنم چکراتے سر کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی جو کافی پریشار نظر آ رہی تھی رونے کے باعث آنم کی آنکھیں سوجن کا شکار تھی سپریٹ سے سخم صاف کرنے کے بعد لوسی ماں نے اس کے پاؤں پر پٹی بھان دی تھی طبیعت ٹھیک ہے دوماری پٹی کرنے کے بعد وہ اب آنم کی سوک آنکھوں کے طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی آنم کو بہتیاری آسیا بھی کم یاد آئیں تھی اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہی روتا کیوں ہے بچے کوئی مسئلہ ہے تو ہم کو بتاؤ وہ پیار سے پوچھ رہی تھی میرا سر بہت درد کر رہا ہے آنم بس اتنا ہی کہہ پائی تھی ہم میڈیسن اور چائے لے کر آتا ہے رونا نہیں تم ٹھیک ہو جائے گا لوسی ماں فکرمندی سے کہتے باہر چلی رہی تھی جبکہ آنم اپنے سر کو تھامتے ہوئے تو دوبارہ لیت گئی تھی دیپارٹمنٹ میں کوئی فنکشن تھا اسے روشنیوں سے سجایا گیا تھا آرچہ کے دیپارٹمنٹ کی طرف اٹھے قدم رکے تھے اسے روشنیاں دیکھ کر کیفے کے پاس سرکتوں کے نیچے ہفی سے گھورتی ہوئی آنم نظر آئی تھی یہی جگہ تھی جہاں اسے آنم کو چڑھانے کے لیے اس کے لیے گانا کھایا تھا میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو اسے اپنے الفاظ یاد آگئے تھے وہ خود تو جی رہا تھا وہ جو وجہ بنی تھی اسے ختم کر دیا تھا وہ سر چھٹک کر دیپارٹمنٹ کی طرف بڑھا تھا جیسے ہی وہ دیپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا تھا سامنے ٹرانویل لگڑی کی بینچ پر وہ اسے بیٹھی نظر آئی تھی وہ شام جب اسے ہانم سے مسکرہ کر بات کی تھی وہ آسمان کو تکتی ہوئی جانے کے سنیا میں کھوئی ہوئی تھی جب پجلی کی چمک میں اس کے چہرے پر کچھ چمکا تھا ماضی اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اسے ہانم کو عدم کیا تھا نفرت ہے مجھے تم سے وہ تصور میں اس سے محادی ہوئا تھا اور پھر واپسے کے لئے قدم بڑھا دیئے تھے دیپارٹمنٹ میں اب اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا میکی جا چکا تھا محروبی دونوں کی مائیگریشن ہو گئی تھی وہ بھی جا چکی تھی اس کے بارے میں وہ سوچنا نہیں جاتا تھا وہ جنت روٹ پر دیز دیز قدم بڑھا رہا تھا انگلیج دیپارٹمنٹ کے سامنے اسے وہ درختوں کے نیچے بنے فتبات پر محروب کے ساتھ کسی بات پر حسی نظر آئی تھی وہ تھٹک کر رکا تھا وہ اسے کیوں نظر آ رہی تھی آر جی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ شٹکے سے مڑا تھا سامنے زولوجیکل میوسیم تھا اب وہ محروب کے ساتھ میوسیم کے باہر سیلفیاں لیتی نظر آ رہی تھی آر جی کا سر چکڑا گیا تھا اسے دونوں حادو سے اپنے سر کو دھاما تھا نفرت ہے مجھے تم سے شدید نفرت سونا تم نے امی حانم شدید نفرت کرتا ہوں تم سے کچھ چلایا تھا سورنٹ سے رکھ کر اور پلٹ کر اسے دیکھا تھا کچھ دیر بعد وہ اپنے ہواسوں میں واپس لوٹا تھا گہری سانسے تھا وہ حانم کو پیچھے چھوڑ تھا آگے بڑھ گیا تھا ایک مہینہ ہو گیا تھا حانم کو پیرس آئے اس سے کبھی اپنے کمرے سے باہر دروازے تک کا فاصلہ دے نہیں کیا تھا وہ گھر میں ہی گھوم لی تھی تھی کبھی باہر جانے کی خواہش نہیں کی تھی اس کا موبائل جو اسے ہم داننکل نہیں دیا تھا وہ بند پڑا تھا اس سے آن کرنے کی آنم محمد نہیں تھی گھر سے فون آتا تو وہ ماہی کے فون سے ہی بات کرتی تھی اور اسی کے لیپ ٹاپ سے وہ اپنے پیاروں کی شکل دیکھ پاتی تھی دن گزرتے جا رہے تھے لیکن آنم نے مو نہیں کھولا تھا اس سے کبھی بھولے سے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا جو اس کے زندگی کا ناسور بن گیا تھا وہ درد اور کر سو جاتی تھی در اور ہوف کے سائے اسے جاگنے پر مجبور کر دیتے تھے اسے مائکرین نے آ لیا تھا ذرا سے دیس روشنی شور اسے بھاگل کر دیتا تھا دل ہر وقت حراب رہنے لگا تھا مدلی ہوتی تھی سر چکراتا تھا گرس کے وہ اندھیروں کی دنیا میں چلی گئی تھی ہر وقت اسے گمروے میں اندھیرہ رہنا شروع ہو گیا تھا اسے نورمل ہونے کے لئے پیریس بھیجا گیا تھا لیکن وہ یہاں آ کر مزید دنیا سے کٹ گئی تھی آج جینام کے آسیب نے اسے مکمل طور پر اپنے بس میں کر لیا تھا ہانی تم ٹھیک ہو وہ اپنے بازو کو آنکھوں پر لے رکھ کے لیتی تھی اس کا مقصد روشنی سہود کو بچانا تھا گمرے میں پہلے ہی اندھیرہ تھا لیکن وہ جسمانی در سے بچنا چاہتی تھی دروازے پر دستک ہوئی تھی آنم چونک کروڑھی تھی اسے ماہی نے سپیس سی ہوئی تھی وہ کبھی کبھی ہی اس کے پاس آتی تھی ماہی چاہتی تھی کہ وہ جل تر سٹل نورمل ہوں لیکن کوئی آسار نظر نہیں آ رہے تھے جی ٹھیک ہوں آنم نے اٹھے ہوئے جواب دیا تھا کیا میں اندر آ جاؤں ماہی پوچھ رہی تھی جی پوچھنی کی ضرورت نہیں ہے اب اندر آئیں وہ سوٹس سی مسکرائی تھی آنم نے ہاتھ بڑھا کر بیٹ کے ساتھ میز پر اکھا لیمپون کیا تھا روشنی جیسے ہی کمرے میں پھیلی آنم نے آنکھیں بند کر کے خود کو روشنی کی ایسے ایسے بچانا چاہا تھا ماہی اندر آئی تھی اس نے آنم کی سرکت کو غور سے دیکھا تھا اور پھر کھڑکیوں کی طرف بڑھ کر اسے بردے پیچھے کیے اور انہیں کھول دیا آنم نے بختیار اپنی آنکھوں پر دائر بازو رکھا تھا انہیں بند رہنے دو پلیز تیز روشنی مجھے چپتی ہے آنم کی لہجے ملتا جاتی روشنی کب سے چپنے لگی آنم یہ تو اندھیرے کو حتم کرتی ہے ماہی سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہی تھی سر میں درد ہو جاتا ہے آنم نے بیپسی سے بتایا وہ اسی لیے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے تمہیں ہوت کو اندھیروں کی عادت ڈال لی ہے تمہیں یہ عادت حتم کرنی جائیے اندھیرہ مجھے سکون پہنچاتا ہے میرے بابا کہتے ہیں کہ اندھیرہ انسان کو نکل جاتا ہے انسان میں ساری نفی سوچیں اندھیرے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں تمہیں اس اندھیرے کی دنیا سے باہر نکل کر روشنی کا سامنا کرنا ہوگا آج ماہی اسے کائل کرنے آئی تھی نا جانے کیوں آنم اسے اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی وہ ماسوم تھی ہموشی کا ایک گہرا پہرا تھا اس پر میں نہیں کرنا چاہتی کسی بھی چیز کا سامنا آنم نے بیساری سے کہا تھا تم امی حانم ہی ہونا ماہی کے سوال پر آنم نے چونکر اسے دیکھا تھا میں نے سنا تھا امی حانم ایک باہمت لڑکی ہے وہ کبھی کسی چیز سے نہیں ہاری وہ ہمیشہ حالات کا مقابلہ کر کے انہیں عرانے کی حمت رکتی ایک بہادو لڑکی ہے ماہی کی بات پر آنم کا دل کٹ سا گیا تھا وہ بہادو لڑکی ایک ابن آدم سے پوری طرح ہار کر آئی تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ بنتے ہوا تھی حالت سناب نے امی حانم ایک کمزور لڑکی ہے حانم نے گہری ایسی ایس سے جواب دیا تھا ہم ہم ہوگی لازمی ہوگی لیکن اب اسے بہادو بننا ہوگا اگر امی حانم کو پیریس میں بستلی تو مردہ دلی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اسے واپس پاکستان چالے جانا چاہیے پیریس ایسے لوگ کو اشامدید نہیں کہتا پاکستان واپس جانے کے نام پر حانم نے لرز کرمائی کو دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی بلکل تمہیں واپس جانا ہوگا یہ اندھیروں کی زندگی تم وہاں بھی گزار سکتی ہو پیسلا تمہارے ہاتھ میں ہے حانی تمہیں یہاں رہنا ہے یا واپس جانا ہے اگر یہاں رہنا ہے تو دس منگ میں تیار ہو جاؤ تمہارے موبائل اور سیمز ریسٹریشن کے لیے جانا ہے اور اگر اس گام کے لیے نہیں جانا چاہتی تو اپنا سمان بیک کر لو تمہیں واپسی کا ٹکٹ مل جائے گا وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی واپس جا چکی تھی جبکہ حانم پریشان سے اسے جادہ دیکھ رہی تھی ماہی جانتی تھی کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی ایدھم کی کارامت ثابت ہوگی وہ اب مزید اسے یوں ایم نورمل لوگوں کی طرح سندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتی تھی